آج صوبہ شکر پنیاں کے قریب پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور تیارے میں سوار پائلٹ ونگ کمانڈر نومان اکرم بھی شہید ہو گئے بعد ازاں سوشل میڈیا پر ونگ کمانڈر نومان اکرم کے آخری انٹرویو کا ایک کلپ زیرے گردش ہے سوشل میڈیا پر زیرے گردش اس ویڈیو میں ونگ کمانڈر نومان اکرم کا کہنا تھا جب بھی ملک و قوم کو ائر فورس کی ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ اپنی جان کا نظرانہ دینے سے بھی دریگ نہیں کریں گے شہید ہونے والے ونگ کمانڈر نومان اکرم نے مزید کہا کہ ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہم اپنے ملک کے لیے کرنے کو تیار ہیں انہوں نے عوام کو کہا کہ آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ محفوظ ہاتھوں میں ہیں پاکستان ائر فورس ہمیشہ ملک کی حفاظت کے لیے حاضر ہے خواتین و حضرات یاد رہے کہ پاک فضائیہ کے شہید ہونے والے ونگ کمانڈر نومان اکرم نے گزشتہ برس پاک فضائیہ کے نشانے بازی کے مقابلوں میں شرافگنڈ ٹرافی بھی جیتی تھی ان کے اس آخری انٹرویو کا یہ ویڈیو کلپ آپ بھی ملاحظہ کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اس طرح کی اور اپ ڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے کوئی پیغام قوم کے نام کچھ کہنا چاہیں میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح کہ ایرفورس کی ہمیشہ سے لیکیسی رہی ہے جس طرح ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا اور ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ جب بھی قوم کو ملک کو ایرفورس کی ضرور پڑی تو انشاءاللہ ہم اپنے جانت کا نظرانہ دینے سے بھی درگنے کریں گے اور جو کچھ ہو سکا ہم اپنے ملک کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے آپ لوگوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں بلکل پریشان نہ ہو آپ بلکل محفوظ ہاتھوں میں اور انشاءاللہ باکستانی ریفورس is always there to take care of the whole باکستان